ہلو نمشکہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو اب سے صرف چالیس سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے چلنگ سچ پاکٹ فلمز کی دوسری شورٹ فلم اس رات کی صبح ہوگی ساتھیوں اس میں یہ کنسپٹ میرا ہے سٹوری سکرین پلی ڈیالوگز ڈائریکشن ایک اہم کردار بھی میرا ہے لیکن کسی پروفیشنل نظریہ سے مجھے جلد نہ کریے گا وہ نائنصافی ہوگی جتنے اور اس میں کردار ہیں وہ سب فیملی فرنڈز ہیں پروفیشنل آرٹس پروفیشنل ایکٹر کوئی نہیں ہے یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے جو ہمیں ہمارے جنون کو اور ہمارے پیشن کو مجبور کرتا ہے یا ارجہ دیتا ہے کہ ایک نئی چیز ایک کریٹیو چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں آپ کے سامنے پروسیں اس میں میرا کردار ایک ستر سال کے آدمی کا ہے تو اسی حساب سے میں نے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں میں نے اپنی بیرڈ گرو کر رکھی تھی اس میں میں نے اپنی بیرڈ کو وائڈ بھی کیا ہے ریورز برشنگ کی ہے تاکہ میں تھوڑا سا شیبی لگوں اور لگوں وائس کو بھی موڈلیٹ کیا ہے آپ نے ساتھیوں ٹیرر اور ٹیرزم پہ بہت سی موویز دیکھی ہوں گی پر اسی چیز کو ایک بالکل نئے طریقے سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس شوٹ فلم میں اس رات کی صبح ہوگی سو لیٹس ووچ ان سبی گھروں اور خاندانوں کو سمر پیت جن کے چشموں چراغ کو جہاد اور شہادت کی جھوٹی تصویر دکھا کر اپنے ہی ملک سماج اور گھر کا دشمن بنا دیا کون ہے اسمان بیٹا کون ہے ایٹیو انٹی تیلر یونٹ کھو انٹی تیلر یونٹ کھو انٹی تیلر یونٹ کھول کھول بیٹا کھول کھول ابو بیو اللہ ابو ابو کیا ہے صاحب کیا ہے خیریت تلاشی لوگ میں ہوں ایس پی انٹی تیلر یونٹ کھو مار عمر کہاں ہے صاحب اپنے دوز کی جہنی شاہدی میں گیا ہے شنگر صاحب آئیسس فلسطین کشمیر پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کے عمر میں کوپریٹ کروگے تو سب صحیح ہے ورنہ نہ عمر کا لحاظ کروں گا نہ بے گناہی کا پٹہ چلواتے ہیں بلتی سے بھی رات بھر کسی کو فون مت کرنا سارے فون سرویلانس پہ ہیں آپ کا بیٹا جناب سرد پار والوں کے لیے اس دیش میں دیمک کا کام کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا صاحب کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ نہیں سمجھ آرہا سر ہم رات بھر نہیں سو دعا کرتے رہیں کہ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ سب غلصہ رہا ہے بیٹا خدا آپ کی دعا خبول کریں پر ایسا ہوگا نہیں تو جناب پھر کیا امید کریں آپ سے ایسا پی صاحب وہی امید کریے جو ایک بھارتیہ کو بھارتیہ سے کرنی چاہیے یہاں میں باپ نہیں ہوں پہلے بھارتی ہوں اگر رنگ کٹ کے سارا خون بھی بہا دیں گے تو یقین کریے اس میں تر انگر انگر آئے گا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ عمر آپ سے ملنے ضرور آئے گا اور آپ سے وہ کونٹیکٹ بھی کرے گا تب آپ کیا کریں گے سر تب ہم آپ کو اطلاع کریں گے اور اگر اطلاع نہیں کی تو تو آپ ہمیں گولی مارک دیجئے اور عمر نے اگر آپ کو اطلاع کرنے سے روکا تو میں اسے گولی مارک دوں گا یہ زباں خرچ ہے یہ اس بات میں کچھ وزہ نہیں ہے ایس پی صاحب انیس سو پشتر میں چمبل میں جب انٹی ڈکویٹی آپریشنز چل رہے تھے میں وہیں پوسٹٹ تھا میں وہاں سرکاری سکول میں ٹیچر تھا تو تو یہ سر اببو گو گاؤں کا ایس پیو بنایا گیا تھا اببو نے ان کاونٹر کے دوران ایک شہید سپاہی کی رائفل اٹھا کر ساٹھ ڈاکو کو مارا تھا سر بیٹن صاحب وہ ڈاکو تھے اور یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے ایس پی صاحب اگر آپ جو بولنا ہے اور وہ صحیح ہے تو بیٹا اگر ڈاکو ہو جائے تو بیٹا نہیں کہلاتا ڈاکو کھلاتا ہے جن ساٹ ڈاکووں کو میں نے مارا تھا وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوں گے پر مارتے ہوئے میں نے ان کی ماں کا نہیں سوچا تھا عمر پر گولی چلاتے ہوئے میں اس کے باپ کا نہیں سوچا سر میں اپنے اببو کو جانتا ہوں خدا نہ کرے گی ایسی دورت پڑے لیکن اگر پڑی تو میرے اببو کے ہاتھ نہیں کھا پوں گا سر اس سمیں مجھے مخمنتری صاحب نے سم مانت کیا تھا پروزکار بھی ملا تھا مجھے پروٹیکشن کے لیے ایک استال بھی دی گئی تھی وہ کل تک سر میرے بینک کے لوکر میں رکھے رہتی تھی میں آل اسے گھر لے ہوں اب آپ لوگ یہاں سے جائیں لیکن جب بھی ایٹیو سے فون آئے تو حاضر ضرور ہو گئے سر بلکل آ جائیں گے سر میں بھی آ جاؤں گا اور یہ بھی آ جائیں گے لیکن ایک بار کا خیال لکھئے گا جب عمر پہ آنے کی اطلاع اگر وہ آتا ہے اور ہم آپ کو دیں تو آپ بھی وقت پر آ جائیں گے میں زیادہ انتظار نہیں کروں مہترمہ میں دکٹر نیل امراتی سی پی ٹی ایم پارٹی سنزو میں دکٹر نیل امراتی سی پی ٹی ایم پارٹی سنزو کال کرتا ہے اسے بیجی کرنا ہے ہم آپ کے اور آپ کے بیگنا بیٹے کی مدد کرنا چاہتے ہیں مہترمہ میں عمر کا باپ ہوں عمر بے گناہ ہے یا گنے گار ہے یہ اب تک میں نہیں جان پایا ہوں پولس کہہ رہے یہ گنے گار ہے پر میرا دل یہ بات نہیں مانتا پر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بے گناہ ہے جب اس کے باپ کو یہ بات نہیں پتا کہ وہ بے گناہ ہے یا گنے گار ہے آپ کو یہی کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کو اس لئے پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان سمجھے بات کو سمجھوں بات کو آپ کو صرف اتنا بولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے بس ہم آندولن کریں گے سنسد میں چلنے دیں گے میڈیا اور انتراشی میڈیا تک یہ بات لے کے جائیں گے کہ آپ کا بیٹا بے گناہ ہے اور آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے آپ محترمہ میری مدد کر رہی ہیں یا میرے بچے عمر کو یا میری پریشانی کو بیج رہی ہیں آپ بس ایک مہربانی کریے آپ ہماری پریشانیوں سے دور رہیے آپ دور رہیے افسوس کی بات ہے آپ نے مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ میں آپ سے چائے پوچھوں بیٹا عثمان دروازہ کھول دیں میرا کارڈ رکھ لیجی ضرورت پڑے تو فون کر دیجیے اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی مہترمہ مافی چاہتا ہوں مجھے اگر کسی کے نمبر کی ضرورت پڑے گی تو وہ ایس پی صاحب کے نمبر کی ضرورت پڑے گی آپ یہ لے دی جائیں ہم دھر میں کودہ نہیں رکھتے نصرین خیریت بٹا میں بیٹا بات کروں گا بیٹا چھٹی لے لی گئی ہے بیٹا چھٹی لے لی گئی ہے جب تمہاری چھٹی کر دی گئی ہے دیکھو اسمان تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں بیٹا تمہارے کام میں کوئی کمی نہیں ہے ابھی تمہیں لازمان تھی جو ہی انکریمنٹ ملائے کمپنی کی طرف سے بیٹا دو بار پولیس آ چکی ہے تمہارا لیپ ٹاپ بھی لے جا چکی ہے جس سے کیا آفیس کا محول کھڑا ہونا ہے جی سر میں سوچتا ہوں اسمان ابھی تم جاؤ جیسے اللہ ٹھیک ہوں گے میں تمہیں خود بلاؤں گا باپ ہوں بیٹے کی دھڑکا سوچتا ہوں پر افسوس کہ عمر کے دماغ میں کیا چلا ہے اسمان یہ باپ ہوتے ہوئے میں بھاپ نہیں پایا افسوس اب وہ اسمیں ہماری کیا غلطی ہیں بیٹا اسمان یوں سمجھ لو کہ اگر اپنا عمر آئی ایس میں ٹاپ کر گیا ہوتا ہے اگر اپنے عمر نے ٹرکٹ میں بھارت کے لیے سینچری ماری ہوتی تو اس کی عزت اور اس کی شہرت کہ ہم حصے دار بنتے یا نہ بنتے دنیا یہ ضرور کہتی کہ اس کی اس کامیابی میں اس کے باپ کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے بھائی کا بھی ہاتھ ہے اور مجھے بھی عمر کی کامیابی کا سہرہ باندھنے میں مجھے بھی فقر محسوس ہوتا اور اسمان تمہیں بھی فقر محسوس ہوتا تو جو پلس کہہ رہی ہے اور جو لوگ اقوال لکھ رہا ہے اگر واقع عمر وہاں ہے جہاں بتایا جا رہا ہے تو اس کی اس حرکت کی بھی ہمیں ذمہ داری لیں پڑے گی اور اس کے چھیٹے بیٹا ہمارے سر پر آئیں ضرور ہیں اور اسمان بیٹا وہ تیری باجی نسرین گھر آگئی ہے باجی گھر آگئی؟ کیوں؟ ہاں بیٹا وہ آدل کا یہ ماننا ہے کہ جب تک عمر کا معاملہ تھنڈا نہیں پڑ جاتا یا سول نہیں ہو جاتا تب تک وہ نسرین کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں کر سکتا سرکاری ملازم بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی وجہ سے اس کی نوکریں پر بات آ سکتے ہیں وہاں ہے وہاں ہے پریشان ہے اور میری طبیعت بھاری اسمان تو اس کے بعد بیٹھ مجھے چاہتے ہیں اس کے بعد مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کیا تھا دیکھو پیٹا نہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا پڑت نہیں اور بے گھنے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسلمان فرمائی کی وجہ سے پریشان کیا تھا میں ویسے پریشان ہوں مجھے اور پریشان موچھے مجھے اور پریشان اسلام علیکم اپو والیکم اسلام عادل بیٹا جیتے رہو بیٹا یہ پوچھنا تھا کہ نصرین گھر آگئی ہے بیٹا اس سے بتایا بھی ہوگا کیوں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تو اس کا گھر تو تیرہ ہی گھر ہے بیٹا وہ تو یہاں رہتی بھی نہیں تھی بیٹا اور اب وہ بہن عمر کی ہے میں تو سرکاری ملازم ہوں ماں بھی چاہتا ہوں اور ایک بات کچھ دن وہ یا آپ مجھے پون نہ کریں بہتر ہوگا اللہ اللہ صبر بیٹا باجی بابر ایک بات پوچھنی تھی آپ سے آج کے لئے آپ مسجد کیوں نہیں جا رہے ہیں بیٹا کچھ نگاہیں تو کچھ نگاہیں سوال پوچھتی ہیں کچھ نگاہیں گھللی اڑاتی سوکل تک سلام نہیں کرتے تھے عثمان وہ جان برج کے سامنے آنکھ سلام کرتے عمد واپس آجا عمد واپس آجا عمد واپس آجا عمد واپس آجا عمد مر جائیں گے مر جائیں گے بیٹا واپس آجا واپس آجا اببو اببو عمر عمر بیٹا اسپی صاحب اسپی صاحب عمر کا اببو بولنا ہوں اسپی صاحب اسپی صاحب اسپی صاحب عمر کا فون آیا ہے جی 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 اس نے رومی گیٹ میں جو چھوٹا امام باڑا کی طرف کھلتا ہے وہاں بولایا ہے اسپی صاحب ہم جا رہے ہیں ہم جب نکل چکے ہیں اسپی صاحب جی جلدی کریے ذرا سا زور جلدی کریے جلدی کریے آ جا Motion کہ رہے ہیں ہم بھار ہیں وگراء ہیں را کے ڑھر رہے ہیں کہ رہے ہیں teme کو بولا ہے BASEOO парikel آ رہی ہے تیم آ رہی ہے ابو اسلام علیکم یہ کیا بولنا ہے اسپی صاحب کیا حقیقت ہے ارے کچھ بول باولے بول ہے کیا ہے معاملہ یہ ابو جہاد اور شہادت لینے باولے تجھے کسی نے کیا بتا دیا کیا پڑھا دیا کیا بولنا ہے ابو ہم لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے نہیں آپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا نہیں میرے لال نہیں تجھے گلت بتایا گیا ہے بٹا وہ کلسطین اور کشمیر میں ہمارے قوم کے لوگ مارے جاتے ہیں نہیں میرے لال ایسا نہیں بلتے ابو گائے سنگ بھی کم ہمارے لوگوں کے انصد ہیں بٹا کسی نہ کسی دور میں کسی نے کسی کو مارا ہے بٹا میرے لال دنیا میں یہودیوں کو نہیں مارا گیا اسی بھارت میں کیا ہندووں کو نہیں مارا گیا کہ ہمیں بہت م Liquid جاتے ہیں بٹا wasn't یہ تمیں یہ تو بتاتے ہیں کسی اسے تمہے بالا براگیا یہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے کتنے کو مارا یہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو کتنا امارا نہیں ابو جہاد اور شہادت ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے آپ لوگ غلط راستے پر بیٹا تجھے تو تو بڑا کھلنے کودنے والا اچھا بچہ تھا میرا ڈاٹتا تو میں اس کو تھا تجھے کیا ہو گیا تو تیرے باپ تک کو پتا نہیں چلا مر یہ مت کر ابو صحیح کہہ رہا ہوں مان جاؤ ابو میں جا رہا ہوں بیٹا بیٹا عمر رکھ جا عثمان ہم سامنے سے عمر رکھ عمر رکھ عمر جو انگلی تُنے ٹیگر پہ رکھی ہے میرے لال اسی انگلی کو پکڑ کے تیرے بھائی نے تجھے چلنا سکھایا تھا ایس پی صاحب سے ہی کہتے تھے تیری محروم امی تجھے نہیں بخشے گی عمر رکھ جا چھوڑ دے عثمان کو چھوڑ دے ابو خدا حافظ خدا حافظ عمر رکھوڑ دے 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 ایس پی صاحب سے کہنا کہ میرے ہاتھ نہیں کھاپے عثمان ابو نہیں نہیں ابو 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 ایس پی صاحب سے کہنا جلیلہ گڑتانتر دیوس کے اپلکش پر شریف سید رضیان احمد کو ابو دپور ساحس راشت بھٹی اور سماج ہتھ میں نجیت یاد کے لیے مرنو پرانت راشت کے سربشریشت ناغرک بہادری سممان بھارت ماتا سپوت پرسکار سے ماں مہم راشپتی دوارا سممانت کیا جاتا ہے نسرین میں تمہارا ٹکٹ بھیج رہا ہوں کل گھر واپس آ جاؤ میں بہت شرمندہ ہوں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی شہادت دے کر عزت اس گھر میں واپس فرزلانی ہے بیٹا موسیقی 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 موسیقی